وزیر دفاع خادعاصف کہتے ہیں کہ اگر مطالبات منظور ہی کرنے ہیں تو بات چیت کی کیا ضرورت ہے گن پوائنٹ پر پی ٹی آئی سے مذاکرات کا حام ہی نہیں علی امین گنڈاپور کے کافلے سے کوئی پریشانی نہیں ہے پروگرام ٹو نائٹ ویس سمر آباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے بجائے ایک کرم جنسی جوانا چاہیے تھا اگر ان حالات میں میرا قائد مجھے چڑھائی کا کہتا تو اس کی حکم عدو لی کرتا مشٹا بی بی اگر احتجاد میں اسلام آباد آئیں تو ان کے گرفتاری ہوگی کوئی استثناء حاصل نہیں مطالبات جو ہے وہ منظور کرنے تو پھر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے میں گن پوائنٹ کے اوپر مذاکرات میں جو ہے بلیف نہیں کرتا میں اس کی مضبط کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا سر وہ تو زیرہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف پھر جی تکراہ ہوگا تو وفاقی حکومت کو یہ جو اس وقت کافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے کوئی فکر کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جو کافلہ بڑھا ہے ناپشی دفعہ دو دفعہ دو دفعہ بھاگ گیا ہوا ہے فرار ہو گیا تھا ان کو چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کو ایک قیلہ چھوڑ کے گنڈا پور جو ہے اور کہاں پہنچا تھا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہاں پہنچا تھا آگے جو ہے یہ پرنا با جو سر پر باندھ کے جو ہے جائے نا گنڈا پور جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں جاتا پہران جنار میرا میرا قائد یہ حکم دیت ہے میں اس کی حکم دولی کروں صحیح میں اس کی حکم دولی کروں تو کیا پھر گرفتاری ہو گئی ان کی جو زہرہ پانچے ایف آیارز ہو چکی ہیں ان کے خلاف میرا مفضل ہے کہ بالکل گرفتاری کیوں نہیں گرفتاری کیوں ان کو کو ایکزم ٹائم ہے گرفتاریوں سے